اسلام علیکم ورکم بیک ٹو مائن چینل کیسے ہیں آپ سب امیر ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھر میں خوش آباد ہوں گے میری دعائیں کے لئے باقی آپ سب کو خوش سکھیں اس دب اس دب مسکراتے رکھیں امین سلما امین آپ سے شیئر کر رہی ہیں اپنا ویکنڈ بلوگ ہم گئی تھے فرامنگو مول بچوں کھلے کے جہاں پر میں ایکسر جاتی ہیں وہاں پر بچوں کی رائٹس وغیرہ ہوتی ہیں ساتھ میں بہت ساری مارکٹس ہیں لائک شاپس ہیں آپ کو جو بھی زیادہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے مل جاتی ہیں بیسیکلی تو میں آن لائن ہی زیادہ شاپنگ پر فیر کرتی ہوں بچوں کے ساتھ بڑا ہیکٹیک ہو جاتا ہے پہ پھر بھی میں نے کچھ ویڈو شاپنگ کر لی تھی جہاں سے گزرتے ہو اگر آپ کو کچھ اچھا لگے اور آفرز بھی ہوں تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ ہے جی بیوری فول سے جتنی بھی وہاں پر مارکٹس ہیں ٹوائز شاپ ہیں جو بچوں کی ویکنس ہوتے ہیں بچوں کو فیلہ رائٹس کی زیادہ ایکسائی مل رہی ہوتی ہے تو وہ رائٹس کی طرف جا رہے تھے یہاں پہ جو آپ ریسے دیکھ رہے ہیں یہ ٹریڈیشنل ایڈاپ ریسے ہیں جو گلف میں رہتے ہیں ان سب کو بتائیں کہ یہاں کے ریڈیشنل ریسے ہیں اور ان کے کافی ساری شاپس ہی یہاں پہ انہیں میکسیز کہتے ہیں کافتانز کہتے ہیں کافی اچھے چھے ڈیزائن سے وہاں پہ سامنے سکیچرز کی شاپ تھی وہاں پہ بھی ایک سیل لگی تھی ہماں سے غزت ہے مگر جہاں پہ آپ کو آن لائن مل رہی ہوتی ہے کمپیر ٹو شاپس پہ یا پھر شاپس پہ سائز وہ چیزیں سیل ہو جاتی ہیں اس لیے ہم جس ٹائم گئتے ہیں یہاں کی جو فاؤنٹنز ہوتے ہیں وہ آف تھے تو میں نے کہا چلیں آپ سے پھی جب فاؤنٹنز ہون ہوں گے تو ان کی ویڈیوز بنا لیں گے ہم فر ارلی اس لیے جاتے ہیں تاکہ رش سے پہلے پہلے ہم وہاں پہنچیں کیونکہ جتنے بھی مالز ہوتے ہیں وہاں پہ پارکنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہیں اس وقت ارلی جاتے ہیں تو مور کنوینینٹ یہاں پہ ایک بینر لگاوا تھا ویڈنگ گاؤنز جو ہوتی یہاں کی اربس کے اس کی اوپننگ تھی تو دیکھیں یہاں پہ کافی اچھا تھا ڈسپلی کیاوا تھا ہم شاپ کے گریپ سے بھی گزرے تھے میں دیکھتی ہوں اگر میں نے کوئی کلپ لیا ہو تو یہاں پہ دیکھیں اس وقت بلکل بھی زیادہ رش نہیں تھا تو میں نے اچھے سے کپسر کر لیا تھا بچوں کا فن لینڈ جو ہے لینڈ جو بھی ہے وہ آ گیا ہے اور وہ سٹارٹ ہو گئے تھے اب بچے تھوڑا ڈیفرنٹ رائٹس پہ بیٹھنا چاہ رہے تھے سب سے پہلے تو ان کو جی بمپر کارز میں بیٹھنا تھا بیٹ بمپر کارز کا یہ تھا کہ یہ تھوڑے بڑے بچوں کی تھی اور میرے بچے ہیں تھوڑی چھوٹے تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کوئی اور رائٹ دون لیں بمپر کارز کی تھی اس میں یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹ لگ سکتی ہے زور زور سے چھٹکے لگتے ہیں جب بڑے بچوں ہوتے ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے فن کے لیے اگر اسے کو بار بار مار رہے تھے تو اس لیے میں نے کہا بچوں کو تھوڑا وائٹ کیا پانی والی مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو واتر آئیڈ ہے بچے اس میں بھی تھوڑا سا سکیرڈ ہوتے ہیں تو اس میں بھی نہیں گئے تھے باقی جیتی بھی رائٹ سینہ اس سب میں گئے تھی جو سامنے والی تھی مجھے اس میں تھا کہ شاید بچے تھوڑا سا دریں گے بچوں کے لیے تو سب کچھ ایڈوینٹریز ہوتا ہے تو بلکل بھی ڈریں نہیں تھے انہوں نے ساری ایسی ہی رائٹس لیتی جو تھوڑی سی مجھے مشکل لگ رہی تھی پر اچھا ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آرام سے بیٹھ گئے اور میں ڈر رہی تھی مگر ہن لوگ کو بلکل بھی ڈر نہیں لگا تھا پر مجھے اچھا لگا کہ اچھے بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں بہت الحمدللہ پورا سیفٹی کا جو خیال رکھا جاتا ہے یہاں پہ ان سینٹرز میں جو فن لینڈز ہوتے ہیں ان پہ تو انسان کو تھوڑی سی ہوتے ہیں سلی ہو جاتی ہے جو صاحب یہاں پہ ریکھیں کہ جہاں پہ جتنا بھی سٹاف تھا نا رائٹس والی جگہ پہ موسٹلی یہاں پہ فیمیل سی تو اچھا لگ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ بھی فیمیل سے جو وہ پہلے جب ہم میں یہاں پہ 23 یار سے ہوں تو پہلے یہ سب میں نے نہیں دیکھا تھا اب یہ جگہ پہ ماشاءالل سے فیمیلز ہیں یہاں پہ ہیں جی ابایا شاپس 150 109 پہلے جو 99 کی تھی وہ 109 پہ ہیں کچھ ابایا 99 کے بھی مل جاتے ہیں کافی اچھی ورائیٹی تھی بھٹ پھر وہی بات کہ ہم اتنے لیٹ ہو رہے تھے کہ میں شاپس کے اندر نہیں گئی ورنہا ہی کچھ زیادہ ویڈیو بنائی تھی کیونکہ میں اولیڈی آبائیاز لے چکی تھی اور میں نہیں لینا چاہ رہی تھی اس وجہ سے تو یہ ہے جی اب شام ہو چکی تھی تھوڑی سی تو یہاں پہ تھوڑے سے لوگ بھی جمع ہو گئے جس ٹائم ہم آئے تھے وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں تھے تو ہم نے کچھ گروسری کرنی تھی تو میں نے کہا چلو ہم کار فور سے گروسری بھی کر لیتے ہیں تو بچے الحمدللہ اس چیز میں بہت اچھی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا جب کھیل لیتے ہیں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو پھر وہ زیادہ ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اور یہاں پہ بیٹھنے ہیں ہم وہ لیڈی ان کی چوائز کے مطابق ان کو رائیڈز پہ بٹھا دیتے ہیں ایک گھنٹہ لگ جائے ڈیڈ گھنٹہ لگ جائے بس میکسیمم وہ اتنے ہی کھیلتے ہیں پھر بچے ہیں تھک جاتے ہیں یہاں پہ آگئی تھی میں سب سے پہلے ڈیلز کے ایریا میں تو جو جو چیزیں لینی تھی میں نے لے لی تھی بات گروسری کا میں نے فلوگ نہیں فلم کیا تھا کیونکہ ٹائمینگ شورٹ ہوتی ہے ہم نے واپس سوال آنا ہوتا ہے ہم جدہ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچی بھی چوٹی تھی ہے میری اس وجہ سے میں جلدی جلدی سے گروسری کرتی ہوں اور فلم کرنا بھول جاتی ہوں اینیویز پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ فلمنگو مول میں بہت بہت زیادہ جونسیاں وہ گرمی ہوتی ہے پتہ نہیں ان کے ایسیز بہت سلو پہ ہوتے ہیں یا وہ خود آن نہیں کرتے ہیں تاکہ بندے بھاگ سائیں تو یہ جب ہم مارکٹ سے نکلے تو فاؤنٹنز بھی آن ہو چکے تھے اور اب کافی شام ہو چکے تھے لائک اشاہ کی نماز سے پہلے ہم فری ہو گئے تھے کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے دینر بھی کرنا ہوتا اور ہم فرائیڈے اس کو موسٹی دینر باہر کرتے ہیں یہ ہے جی میری موسٹ فیورٹ پلیس کرسپی کریم ڈانٹس پتہ آج کل میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ تھوڑی سی ان چیزوں کو وائٹ کیا جائے بہت زیادہ میٹھا یہ نیکسٹ ڈیک کا ولوگ ہے ساتڈے کو میں نے بنایا تھے آلو کے پراتھے کچھ سادے پراتھے تھے کچھ آلو کے پراتھے تھے ساتھ میں میں نے لے لیا اچار اور ہماری فیورٹ چائے تو میں آج کل میں میرے ہزبین ہم آج کل دن میں دو میرے سے کھا رہے ہیں بریک فرس لانچ ٹوگیڈر ہوتا ہے ہمارا اور ساتھ میں ہوتا ہے جی دینر تو دینر میں ہم بنی تھی بریانی آج تو یہ تھا ہمارا بریک فرس تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں آلو کے پراتھے کبھی کبھی بنتے ہیں رمضان میں کھائے تھے پھر اس کے بعد اب جا کے میں نے برینے سٹارٹ کی ہیں جو دوسا ہوتا ہے جسے جہاں شلہ کہتے ہیں ہم لوگ گندوں کا جو ہوتا ہے وہ میں ایک سر بناتی ہوں بچوں کے لئے ایک تو ہیلدی رہتا ہے دوسرا ان کو پسند بھی ہے یہاں بنی لگیے بریانی اس میں ایک لارج سائز کا اونین جونس ہے میں نے باریک کٹ لیا تھا تو میں ایسی کر لیتی ہوں میرے پاس ایک کٹر ہے سالیڈ جو بناتے ہیں اسے یہ ایزی لی باریک باریک پیاس کر جاتا ہے اسے ہوتا ہے کہ بہت ہی کرنچی اور کرسپی کرسپی ہوتا ہے براؤن ہونے کے بعد اور یہ فرائے بھی جلدی ہو جاتا ہے اور یہ کم ہو جاتا ہے ویسے شرنک ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا باریک جو کٹا ہوتا ہے ساتھ میں دوسری سائٹ پہ جلدی بریانی بنایتا ہے تو جب تک پیاس ہوگا براؤن ہو رہا تھا تو میں نے پانی میں برادیان کے پھول ڈال دیا نمک ڈال دیا تھوڑا سا ایک ٹی سپون کے برابر کوکنگ کو ڈال دیا تھا پھر بوائل کرنے ہوتے ہیں تو میں نے کہا ساتھ ساتھ وہ بھی بوائل ہو جائیں گے جب تک کہ میرا کورما ریڈی ہو جائے گا پیاس براؤن کر کے میں نے نکال لیا تھے الگ سے گانیشنگ کے لیے کچھ لوگ نکال لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی نکالتے مجھے پیاس کی گانیشنگ زیادہ اچھی رکھتی ہے تو میں نکال لیتی ہوں تو یہ ہے جو پیاس نکال کے رکھا تھا جب ایک لیسنگ جو انسا تھا ہمارا ایک منٹ میں فرائے ہو جاتا ہے وہ جو فرائے ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایڈ کرتی چکن چکن تقیبیں ڈیڑھ کے جی کے قریب ہیں موسیلی ہم چکن بریانی یا چکن پلاو ہی بناتے ہیں گوش مجھے پرسنلی بلکل بھی پسند نہیں ہے بہت ریل ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں گوش بنے کبھی کبھی ونسا منٹ ای نو کہ ہیلتھ کے لیے کافی ضروری ہے بٹ پھر بھی ہر بندے کی اپنی چوئیس ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ چکن ایڈ کر کے میں اس کو کر لوں گی اچھے سے فرائے جب اس کا کلر چیز ہو جائے گا تو اس میں ایڈ کریں گے سپائیسیز نمک میں چل دی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں تو ٹیسٹ ہے آپ کو جیتنا پسند ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور میں جو مسالہ ہے مسلی ریڈی میٹی یوز کر دیوں لائف ایزی ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو بہت سارے مسالے ایڈنج کر کے لکھنے بھی نہیں پڑتے ہم زیادہ لوگ نہیں ہیں فیملی میں تو جب میں بہت زیادہ گرم مسالہ یہاں پہ بڑے پیکٹس ہی ملتے ہیں جب میں لے کے آتی ہوں اور اتنے یوز نہیں ہوتے تو اس میں وہی جو بگز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس کا وہی مسئلہ پھر چیزیں آپ کو پھینک نہیں پڑتی ہیں تو مچ پیٹر اگر آپ پیکٹ کا لے آتے ایک تو لائف ایزی ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کلوز ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں تو اس میں بگز کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا وہ سیل ہونے کی وجہ سے دوسری طرح میں چاول بوائل ہو رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے کورما ریڈی ہو رہا تھا کیونکہ جو دوسرا چھولا ہے وہ تھوڑا چھوٹا اس کی ہیٹ کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے چاول جلدی بوائل نہیں ہوتے ان کو بھی تقریبا آدھا پونا گھنٹا لگی جاتا پوانی کو بوائل آتے آتے جو مسائلہ ہوتا ہے ثابت ہوتے ہیں اس میں مسائل ایک بڑی الائچی چھوٹی الائچی دار چینی لوں گے تو میرے گھر میں سب کو اتراز ہوتا ہے اس لئے میں اس کو پیس لیتی اور یہ چیز بار بار بتاتی ہوں جب کبھی بھی میں یہ مسائلہ پیس آوائی یوز کرتی ہوں بریانی کی ریسی پی تو خیر میں یہ چینل پہ ریڈی موجود ہے کافی طرح کی بریانی اس میں شیئر کر چکی ہوں تو اس لئے فور ریسی پی نہیں ڈالی تھی تو یہ میرے دم پہ لگا لیا تھا اور یہ ہے جی فائنل ریزلٹ ہماری بریانی کے ایسی ہی بناتی ہوں میں بریانی بہت زیادہ جو پر گارنیشنگ ہوتی ہے وہ بھی کبھی کبھی کر لیتی ہوں ہمیشہ نہیں کبھی اس میں میں پوٹیٹو ایڈ کر لیتی کبھی نہیں بھی کرتی مجھے پسند پسند پوٹیٹوز ایڈ کرنا تو میں نے کر لیا تھا تو یہ ہے جی فائنل رکھ ہماری بریانی کا اور میری آج کی ویڈیو یہی پینٹ ہوتی امید کتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel thank you so much for watching ملتے ہیں next vlog میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ